خیبر پختنخواہ کے ہنرمند نوجوانوں کو مختلف سیکٹرز میں روزگار دلانے کے لیے چیمبر آف کامراز اور دیگر تنظیموں کے اشتراک سے جاب فیر کا احتمام کیا گیا نوجوانوں نے اس کاوش کو سراحتے ہوئے حکومتی سطح پر ایسے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا یہ بہت اچھی اپوچنیٹی ہے یوت کے لیے ہم تو بہت شارٹ کورس کرتے ڈی اے کرتے اور کرتے جاب نہیں ملتے تو اسے اپوچنیٹی ہوتے ہیں تو لوگ کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے انجنیرینگ کیا ہے اور ڈیزائنر کیا ہے مکینیکل کیا ہے جاب فیر کا فصیتہ وزیراعلا پرویس خٹک نے کیا اس موقع پر وزیراعلا کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو ملازمتوں سمیت ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہی ہے جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس وقت بے روزگار ہے اس کا مستقبل اگر ہم کچھ نہ کر سکے اگر ہم نے ان کے لئے جابز کے اپوچنیٹس پیدا نہیں کی ہم نے ان کے لئے بیٹر ٹریننگز نہیں دی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باغی ہو جائیں گے جاب فیر کے منتظمین کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لئے یہ پہلی کاوش ہے مستقبل میں بھی اس قسم کی تقریبات مناقب کی جائیں گی ہماری توقعات سے زیادہ انڈسٹریلسٹ اور تجار آئے ہیں جو ان کو آج انشاءاللہ انسپارڈ یہاں پہ انٹرویو شروع ہو چکے ہیں اور نوکلیاں دیں گے امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے غریب بچے ہیں وہ بچے نادار بچے جو کہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو مفت فنی تربیہ دی گئی اور آج ان کے لئے یہ جاب فیر ہے کہ ان کے اور امپلائرز کے درمیان رابطے قائم کی جا سکیں تاکہ ان کے لئے کوئی روزگار کا ذریعہ بن سکے پشاور میں ہونے والے جاب فیر میں آٹھ ہزار سے زائد بے روزگار نوجوانوں نے اپنے نام ریجسٹر کیے پچاس سے زائد کمپنیوں نے اپنے اسٹال لگائے اور موقع پر ہی اہل امیدواروں کو ملازمت دی گئی آصف شہزاد آج نیوز پشاور